اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد دجال دجال کون ہے کہاں سے آئے گا اور اس کی نشانیاں اور علامات کیا ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دجال کے مطابق نشانیاں بتائیں جو اس کی علامات بتائیں وہ پیش خدمت ہیں دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا خد ٹھگنا ہوگا دونوں پاؤں ٹیڑھیں ہوں گے جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی رنگ سرخ یا گندمی ہوگا سر کے بال حپشیوں کی طرح ہوں گے ناک چونچ کی طرح ہوگی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ میں انگور کے بخدر ناخنہ ہوگا اور دیگر یہ کہ اس کے ماتے پر کاف علیف فے اور رے لکھا ہوگا اس کا مطلب کافر جسے ہر مسلمان بہ آسانی پڑھ سکے گا اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاکتا رہے گا شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ کرے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی چالیس گس کا ہوگا ایک خدم تاحد نگاہ مسافت کو تیہ کر لے گا دجال پکا جھوٹا اور آلہ درجے کا شوبدہ باز ہوگا اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی زمین میں متفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے جو خبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں اُبل پڑیں گی درختوں پر پھل آ جائیں گے کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اخرار کرو گے لوگ اس بات میں یعنی ہاں میں جواب دیں گے اب دجال کے شیطان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے یعنی اس کے چیلے اور چمچے نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی وہ کرشموں اور شعبد آبازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے چپے کو رون دے گا تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کی یہودی امت مسلمہ کے ساتھ بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہراداری کی وجہ سے گھس نہ پائے گا اس لئے نامراد و زلیل ہو کر واپس ہوگا پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا اس وقت مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا لہٰذا یہاں پر بھی موکی کھانی پڑے گی انہی دنوں مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سارے کمزور ایمان والے اور بے دین شہر سے نکل بھاگ کھڑے ہوں گے باہر نکلتے ہی دجال انہیں لخمے تر کی طرح نگل لے گا آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے لوگوں کو ان کی باتیں شاخ گزریں گی لہذا ان کے خطل کا فیصلہ کریں گے مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا یعنی دجال کی اجازت کے بغیر ان کو خطل نہیں کیا جا سکتا چنانچہ ان بزرگ کو دجال کے دربار میں لایا جائے گا جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چھلا اٹھیں گے کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی دجال اس خبر کو سنتے ہی آپ اسے باہر ہو جائے گا اور ان کو خطل کرنے کا فیصلہ کرے گا درباری فوراں ان کے دو ٹکڑے کر دیں گے دجال اپنے ہواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں ان کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پکہ یقین کر لوگے یہ دجالی گروہ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں البتہ اس موجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا دجال ان بزرگ کے دو ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملون ہے اور وہ جھنجلا کر دوبارہ انہیں ختل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اب اس کی خدرت سلب کر لی جائے گی دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی بنائی ہوئی جہنم میں جھونک دے گا لیکن یہ آگ تھنڈی اور گلزار بن جائے گی اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے دجال دنیا میں صرف چالیس دن رہے گا ایک دن ایک سال کے برابر دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا بخیہ معمول کے مطابق ہوں گے امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں تھاک بٹھا چکا ہوگا اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی مگر اللہ کی تائید اور نصرت حق کا یقین سب کو ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی خدیم شہرہ آفاخ مسجد میں مسجد یعنی جامع عموی میں ادا کرتے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مسلے کی طرف بڑھیں گے تو این اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مخابلے کے لیے نکلیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو ختل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے پھر وہ سلیب کو توڑیں گے یعنی سلیب پرستی ختم کریں گے اور پھر خنزیر کو ختل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی خبول نہ کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا یہ واقعہ حدیث کی مستند ترین کتابوں یعنی صحیح مسلم ابن ماجہ ابو دعود ترمزی شریف تبرانی حاکم احمد میں اسی طرح واقع ہے یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے اور اس سنت کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے چونکہ یہ حدیث میں منخول ہے اور اس حدیث مبارکہ سے خاص طور پر سب کو آگاہ کرنا اور اس کو پھیلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے لہذا آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ اس کو ہر ایک تک پہنچائیے موسیقی موسیقی